موسیقی 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 کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم میامیر قبرستان پہلے دن جب ہم گئے تھے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے باسر افراد کے ہاتھے تھے ریٹائرڈ آفیسر تھے ان کے بچوں کے ہاتھیں وہاں پر موجود تھے تو وہاں پر جیسے اسلامیٹرسٹ والے ڈاکٹر بدور حیمان صاحب جب ہم یہاں پر پہلی پر آئے تو انہوں نے کہا یار مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ہاتھیں مسمار ہوں گے کیونکہ آپ نے کہا تھا جی ایسا آپ کو لگتا تھا کہ نہیں جب کوٹ نے سین کر دیا اس کے بعد مجھے لگتا کہ ہو جائیں گے آپ کی کیوں گوڈ ویل نہیں ہے کیوں سارے نہیں رہتی اس لیے کہ ہم نے پہلے پولیس کو بھی سب کو لکھا تھا ہماری کبھی بھی شنوائی نہیں ہوئی آپ ڈی سی آفیس بھی لکھ چکے تھے میر سال کو بھی لکھا تھا سب کو لکھا تھا جی بلوگ کا جو کبرستان وہاں پر آپ نے لکھا ہے ان کو وہ بھی جو ایک اور پارٹی کی طرف سے ہمیں آئی ہوئی ہے وہ ان کی طرف سے نہیں آئی اس کے پر جس پر ہمیں رپورٹ ہو گئی کسی اور بندے نے اس کا رپورٹ پٹیشن کو ہو گئی یقین ہے نا آپ کو اندر سے اس وقت بے حد حوشی ہوگی جب ان کی رپورٹ آنے کے بعد آپ از خود اپریشن شروع کر دیں گے اور کوٹ کے آرڈر کا ویٹ نہیں کریں گے یہ ہمیں بھی حوشی ہوگی کہ آپ نے از خود کوئی کام کیا ہے آپ چھوٹے موٹے ٹیپو سلطان بن کے انہوں دکھا کیوں نہیں دیتے لیکن ہاتھیں مسمار ہوں گے تو لوگوں کو ان کا رائٹ مل سکے گا لوگ اپنے پیاروں کو تدفین کے لیے لا سکیں گے لیکن یہاں صورتحال بلکل اُلٹ اور برقس نظر آتی ہے آپ لاہور کے قبرستانوں کا جب بھی وزٹ کرتے ہیں تو اس طرح کی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے وہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ملبہ آپ کو پڑا نظر آئے گا میرے بلکل کارنر پر جہاں سے ہم کھڑے ہو کے کافی دیرے یہاں پروگرام بھی کرتے رہے اس شام اور آپ کو دکھاتے رہے کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے آپ یہاں ملبے کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ وہ ہاتھیں تھے جن کی تعمیر جو تھی وہ کی گئی تھی اور عرصہ چالیل سال سے ان پر قبضہ تھا وہ دیکھیں اوپر وہ اوپر دیکھیں آپ کو نظر آئے گا یہ سارے جو عبادی ہیں جو گھار ہیں وہ سارے ڈیمولش کرنے کا سلسلہ جاری ہے یہ بڑے پیمانے پہ آئے یہاں بہت زیادہ قبضہ تھا اور اس قبضے کو گرانے کے لیے کافی زیادہ محنت بھی کی گئی سوسائٹی کے لوگوں کی جانب سے مکینوں کی جانب سے لیکن صورتحال منتقی انجام تک تب پہنچی جب لاہور ٹی وی نے پروگرام تماشا نے اس کی نشاندے کی اور علی اکبر قریشی صاحب کی جانب سے اس پر احکامات دیئے گئے اور بڑے بولڈ ڈسین تھے ان کے اتنے بولڈ تھے کہ مینی صاحب قبرستان میں جب ان کا ڈسین آیا تو سارے کے سارے ایگزیکٹیوز کہتے تھے کہ ان کو ایمپلیمنٹ کیسے کرنا ہے تو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہاتھ پیر پھول گئے تھے سب کے تو جوڈیشل بیکگرانڈ ہونے کی وجہ سے پیچھے بیک بون ہونے کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف گئے اور صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف گئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارا اور یہاں جب ہم پہلے کھڑے ہو کے پروگرام کرتے تھے تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی تھی کہ آپ کو ہاتھیں نظر آتے تھے اور یہاں تدفین کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اب یہاں ایک کنال 37 مرلے اس چھوٹی سی جگہ پہ چھوٹا قبرستان ہے کافی کافی چھوٹا ہے اس میں سے بھی ایک کنال 37 مرلے پہ قبضہ ہے تو صورتحال دیکھیں کہ بڑے قبرستانوں کی صورتحال کیا ہوگی اور یہ دیکھیں کہ یہ جو کہ یہ قبرستان کی رازی ہے یہ اس کے اوپر اب گھر بنا رہے ہیں ہاتھیں بنا رہے ہیں نہ کوئی روکنے والا نہ کوئی پوچھنے والا کوئی روکے تو پھر بدماشی شروع ہو جاتی ہے تو اگر ریاست چاہتی اگر زلین تظامیہ چاہتی تو یہ چالیس سال پہلے یہ چیزیں ہتم ہو جانی چاہیے تھیں چلیں جب وہ بھی نہیں تو پھر جب عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے پاس پاورس تھی نیچے والے لوگوں کے پاس ڈی سیو کے پاس تب ہی ہتم ہو جاتی لیکن نہیں ہوئی مسئلہ پتا کیا ہے مسئلہ یہ ہے مارڈل ٹرون اسلامی سوسائٹی کا ٹرس کا قبرستان یہاں پر جو ہے ڈی سی کے ریونیو معاملہ تو ہو سکتے ہیں مگر یہاں پر جتنا بھی ان کا نظام ہے وہ اپنا ہے سارا ساری صورتحال اپنی ہے یہ ایک جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں اگر میں کسی یہ آگر کسی قبر کے قطبے کو بھی حال لگا دے نا تو اچھا ہسا یہاں پر مسئلہ پڑ جائے گا جب تک یہ اسلامی ٹرس پرانوں سے اجازت نہیں لیں گے ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں وہ تو خود رہا سے دے رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیمالشنگل سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور یہ آج وائنڈ اپ ہو جائے گا آپریشن میرخل کل ملبا اٹھایا جائے گا وہ کہہ کر گی ملبا کل اٹھایا جائے گا اور ان کے پاس ایک کنال سترہ ملے جگہ جو ہے ان کے پاس آج آجے گی اس کے بعد یہ اپنے تمام ویسے ہی جو صورتی حال ہے عام روٹین کی طرح چلائیں گے مگر ایک پاس جو سب سے بڑا لمحہ فکری ہے اشفاق صاحب کی میں بار بار کہہ رہا ہوں اور بعد کو سیکنڈ کر رہا ہوں مگر محکموں میں لیک آف کوارڈینیشن ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہٹ کے کہ یہ ایک قبرستان نہیں ہے اور کئیوں کے پرائیویٹ قبرستان ہے کئیوں کے سرکاری قبرستان ہے اور یہ سرکاری زمین تو نہیں ہے یہ تو اسلامی جو مالٹون اسلامی ٹرسٹ ہے اس کے نام پہ ہے اور جو میانی صاحب قبرستان تھا وہ بلکل کیس بلکل ہٹ کے تھا مجھے اب یہ بتائیں کہ میر آفیس ہو یا ڈی سی آفیس ہو حکومتوں کا کتنا انفلنس رائے ماضی میں میں کہتا ہوں کہ یہی رائے مجھے یہ بتائیں کہ ایک افسر جو جو گورنمنٹ سربنٹ ہے وہ جب انڈی پینڈنٹ نہیں ہے تو وہ کیا کرے یہی تو چیز کیا رہا اس کو سپورٹ ملے گی تو وہ کچھ کرے گا اس کو سپورٹ ملے گی تو وہ کچھ کرے گا اس فرق سے مجھے بتائیں کہ میں ان سے بھی یہی پوچھ رہا تھا کہ میر آفیس ہو یا ڈی سی آفیس ہو حکومتوں کی پینٹریشن ان آفیسز میں کتنی ہے دیکھیں سیاسی مداخلہ تو آپ کو پتا ہے ماضی میں بھی آپ دیکھیں بلکہ اب بھی آپ دیکھیں اس دور میں بھی مجھال ہے کسی کی کہ حکومت کے وہ انٹی جائے میں تو دیکھیں پی ٹی اے جو تبدیلی کا نعرہ لگاتی تھی ہم نے ان کا حال چند دنوں میں دیکھ لیا کہ ایک فون کال پر آئی جی کے تبادلے ہو رہے ہیں ڈی پیو کے تبادلے ہو رہے ہیں تو یہ بات کہنا کہ اب سیاسی استرسروح نہیں ہے پوری طرح سے سیاسی استرسروح بھی موجود ہے اور وہ تو کہتے ہیں پی ٹی اے کے جو ایم اے ایم پی اے کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بیورو کریٹس ہمارے فون نہ اٹھائیں ٹھیک ہے تو اب یہ بات کہنا تو میرے حال سمجھ سے بلاتا رہا ہے آپ مجھے بتائیں جب آپ مان رہے ہیں اس بات کو تو ایک سرونٹ جو ہے گورنمنٹ سرونٹ اس کے پاس کیا آپشن بچتی ہے بلکل اس کے پاس ایسی سیڈی کے پاس کیا آپشن بچتی ہے سترمین کریٹ کا سترمین کریٹ کا وہ کیا کرے ریزائن کرتے دیکھیں میری بات سنیں اس کے پاس سارے اپشن موجود ہیں پہلا اپشن اپنے متعلقہ افیسر کو ڈی سی کو لیٹر لکھے ڈی سی اگر بات نہیں سن رہا چیف سیکٹر کو لیٹر لکھے وہ بات نہیں سن رہا میڈیا موجود ہے پریس کونسس بلائے لکھ بتائے کہ جناب یہ دیکھیں میں نے یہ لیٹر لکھے یہ جتنا لیٹر آپ لکھوارے ہیں اس کا مامو کانجن تو بادل ہو جانا ہے نہیں نہیں دیکھیں کمال ہے سار ساتھ کا بات کی آری یونین کونسل میں ہوگا یہ اس طرح اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح شفاق صاحب کہہ رہے ہیں شفاق صاحب دیکھان جائے گا سالت نے اگر ڈیریکشن دی ہے تو اس کی اوپر اپریشن ہو رہا ہے اور اپریشن ہو رہا اچھی بات اپریشن ہو رہا اگر جی بلک میں بھی اپریشن ہو جائے گا ہم تو اپریشن کے بعد کس نے شروع کیا ہاتھے لاہور نہیں اس نے بتایا ہے سارے لوگوں کو الورٹ کرنا کس نے شروع کیا زلین تظامیہ نے ڈی سی نے اے سی نے متلکہ جو زلین افسران تھے انہوں نے ہاتھیں فروخت کی کامران لشاری صاحب نے کہا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی دیکھیں میری بات سنے کامران لشاری صاحب نے کہا کہ میں نے چھپن ہزار پے میں ہاتھا ہریدا ٹھیک ہے اور ان کا ہاتھا پھر جب جسٹسی لیگورٹ کریش صاحب نے کہا کہ وہ جو آپ نے خریدا تھا وہ ہاتھا غیر قانونی خریدا تھا لہذا آپ کو کوئی پیسے اس کے نہیں ملیں گے کیونکہ آپ لے کر کوئی ان لگل ڈیل کی ہوتی ہے تو پھر نہ تو آپ کو اس کو پیسے واپس ملتے ہیں بلکہ آپ کو وہ جگہ بھی واپس کرنے پڑتی ہے ایک بات دوسری بار آپ جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں ہمارے یہاں پر رواج نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی کا کریں تو پھر اداروں کے حلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو یہ پہلا سٹپ تھا یہ سنیں صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا رواج نہیں ہے آپ ایک اے سی کو کہہ رہے ہیں اگر ڈی سی کو کہہ رہے ہیں تو یہ سارے میک میں آپ اس میں جب تک مشاورت نہیں کریں گے تب تک کیسے کام چلے گا مشاورت کے علاوہ ان کو حکومتیں جب کام نہیں کرنے دیتی ہیں یہ سپورٹ ہے کی یہ آلہ کار بن گئے حکومتوں کے تو پھر کیا ہوگا لیکن فاہم صاحب بات دیکھیں میری بات یہ جو ہاتھیں مصمار ہو رہے ہیں اس میں کون سے ایمینین ان کو سفارش کرنی تھی مجھے یہ بتاتے ہیں تجاوزات سڑکوں سے ہٹانے ہیں کون سے ایمپین نے سفارش کرنی تھی میانی صاحب میں کتنا پریشر آیا تھا دیکھیں میانی صاحب کس بندہ کا فون نہیں آیا تھا چین تو ایک ہی ہے نا سر لیکن میانی صاحب کے بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ جو قبرستان ہے یہاں پر کس نے سفارش کرنی ہیں وہ اب خود کہہ رہے ہیں کہ جی بلوک میں سو سے زیادہ گیر کنونی ہاتھیں بنے ہیں سارا کچھ ہے جی بلوک آپ کو دکھائیں گے جی آنے والے اپیسوڈز میں بہت بڑے پیمانے پر وہاں تجاوزات ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے وہاں تجاوزات دیکھیں اور اتنے بڑے پیمانے پر کہ یہاں ایک کنال سینتیس مرلے جگہ نکلی ہے وہاں پتہ نہیں کتنے کنال جو ہے وہ جگہ واگزار ہو سکتی ہے اور بڑے پیمانے پر کتنا آپ کا اندازہ ہے جی بلوک میں کتنے ہاتھیں ہوں گے جی بلوک میں کسو سے زیادہ ہاتھیں اور اس سے بڑے بڑے ہاتھیں اور اس سے اس سے کوئی ڈائی گناہ بڑا وہ قبرستان بہت بڑا قبرستان ہے پرانہ قبرستان وہ ہے بہت بڑا قبرستان سو سے زیادہ ہاتھیں ہیں فال صاحب وہاں پہ وہ میں دیکھتا ہوں کہ سو سے زیادہ ہاتھیں بہت بڑی یہ قبضہ معافی اور ایک ہاتھا یہاں پہ اگر پانچ پانچ ملے پہ بنا ہو ہے تو پھر تو سو سے زیادہ ہاتھیں کتنے جی دا دس ملے پندرہ پندرہ ملے ایک کنال کیوں گے اور دیکھیں میانی صاحب قبرستان جو تھا فال صاحب وہ تھا چار سو سال پرانہ برسگیر پاکوہین کے وقت پہ بنا ہوا تھا وہاں پر مجھے ایک افیسر ایسا بتا دیں ایک شانگار تھا اور دوسرا میانی صاحب قبرستان تھا اور پورے ایک افیسر عمران صاحب ایسا بتا دیں کہ جس کو اگر چیف سیکٹری نے یہ ڈی سی نے اس کے بات سننے سے انکار کیا اس نے آکے عوام کو بتایا کہ جناب میرے یہاں پر کوئی احتیارات نہیں ہے میں صرف نام کو افیسر ہوں نام کا اے سی ہوں نام کا ڈی سی ہوں میری کوئی بات شنوائی نہیں ہوتی تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ جو میڈیا ہے ازاد میڈیا جو اس وقت کس طرح سے اس کی آواز آگے بلنگ کرتا ہے یہاں پر لوگوں میں بات کرنے کی حمت نہیں ہے کیونکہ وہ خود کام نہیں کرنا چاہتے وہ تھنڈے کمروں سے نکلیں تو پھر ہی کام ہوں گے سڑکوں پر جو تجاوزات ہیں یہ کسی ایم پی اینا تو نہیں لگوائے ریڈیاں کس نے ہٹھانی ہے تو فوٹ پاس پر تو قبضہ کیا ہوا ہے کسی ایم پی اینا تو نہیں لگوائے نہیں ایم پی اینا لگوائے میں ہے میں مانتا ہوں بلدیاتی یونین کانسل کے نمائندوں نے لگائی ہوئی ہیں ریڈیاں ایسے ریڈیاں لگ سکتی ہے آپ کی کبھی آج تک ریڈیاں لگی ہے ویسے جا کے لگا کر تکائیں آپ کو فرد اور پر اٹھا کے لے جائیں گے کیونکہ مہینہ کیسے پہنچے گا ایم پی ایسے فارج سے آتی ہیں ہمارے سامنے ہم بولتے نہیں وہ ایک لگ بات ہے مگر وہ ذریبات پھر وہ ذاتیات پہ آجاتی ہے چیز کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا آپ نام کیوں لیں اب یہ کبضہ یہاں پہ چھڑانے آئے ہیں تو یہاں پہ مجھے دمکیہ لگنی شروع ہو گئی ہیں ہم آپ کو دیکھ لیں گے میں صبح سنکے صبح سے میں ریپورٹنگ کر رہا ہوں تو میں آپ کس کو بتاؤں جا کر میں ڈی سی کو بتاؤں چیپ شیٹری کو بتاؤں کہ مجھے یہ دمکیہ ملی ہے سیون ایٹی ایک پرچا دیں اس کے اوپر کوئی پولیس نے پرچا نہیں دیا اس کے بعد مقصد یہ کہنے کے ہے کہ شفاق صاحب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ آپس میں کوارڈینیشن کے تحت جب تک کوارڈینیشن نہیں میکموں کی آپس میں ہوگی رب تو نہیں ہوگا کام اسی طرح چلتے رہیں گے اور شفاق صاحب مجھے انہوں نے جا کے کروانی ہے عبد الرحمان صاحب نے کوارڈینیشن کروانی ہے یہ اس کا لہور شہر میں اپریشن ہو رہا ہے صرف ہر صرف فوٹر سیشن پر اپریشن ہو رہا ہے غیر جانب دار اپریشن نہیں ہو رہا جانب دارانہ پالیسی اپنائی جا رہی ہے کیونکہ یہاں سے اپریشن ہوتا ہے پیچھے سے دوبارہ آکے لگ جاتے ہیں یہ اپریشن ہو رہا ہے یہ تو صرف ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے وہاں پہ ہم صبح سے لے کر شامتہ کرے رہتے ہیں شالہ مارکیٹ ڈی سی صاحب سے یہ بات میں نے پوچھے بھی ڈی سی صاحب پہلے کیپٹن نے ٹائٹن وارو لگتا ہے یہ تو ابھی ایک افتہ ہوئی ہے اس کو ابھی ایک ماہ لگتا ہے پورا نظام سمجھنے کے لیے کہ کیا کیا صورتحال ہے کہاں کام پہ کیا کیا مسائل ہیں کس سے کس طرح بات کرنی ہے یہ بندہ کون ہے وہ فلاں بندہ کون ہے یہ افسر کون ہے فلاں ایم پی ہے کون ہے فلاں ایمینے کون ہے سیاسی بندے کا انسکانسی ہے یہ ساری صورتحال اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ کمزور ضرور ہیں لیکن ہم صرف دیکھیں اگر کیس تو کیس بات کریں تو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ اس قبرستان کی اگر دیکھیں مجھے یہ بتائیں اگر سارے کام آپ نے جوڈیشل اوڈر سے کرنے ہیں تو پھر آپ اندر کمرے میں بیٹھ جائیں یہ بات ہی کریں میری سوارے سے ڈیسی صاحب سے بات ہی جو ریالیٹی ہے اس کو پیش کر دینا چاہیے عوام تک پہنچنا جائیے آج یہ قبضہ ٹوڑ رہا ہے صرف سیونڈ ایٹی اے کے پرچے کے دیسل گردی کا پرچہ نہ ہو جائے اس لئے کوئی نہیں در آرہا آپ ویسے جا آپریشن کروا آگا دکھائیں یہاں پر رش لگ جائے گا یہاں پر تو اندر پتہ نہیں کیا کیا ہونے چون ہو جائے گا یہ بات اب تیع ہو جائی ہے یا اب تیع ہم نہیں کہیں گے عمران ملک نے نہیں ملک نہیں نہیں عمران صاحب کا کہنا کا مطلب یہ ہے اور اسیسٹن کمیشنر صاحب بھی یہ کہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے اور جو کہہ رہے تھے کہ جوڈیشل آرڈر کے بغیار وہ کام نہیں کر سکتے نہ وہ آپریشن کروا سکتے ہیں دیکھیں میری ایک سکت بات سنیں یہ میرا موقف ہے میری بات مانا نہ مانا یہ آپ کے پاس نہیں ہے وہ عوام دیکھ رہی ہے عوام فیصلہ کر رہی ہے کہ میں بول رہا ہوں یا یہ اپنی جگہ یہ ٹھیک ہے میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں کیونکہ میں نیچے سے ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوں وہ عدالت کر رہے ہیں ان کو عدالت میں جب کوئی آئی ہے تو اچھی بات نہیں ہے آپ کے پاس معاملہ آگیا ہے آپ معاملہ حل کروا رہے ہیں لوگوں کے ہم تو بات صحیح اور غلط ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اسیسٹنٹ کمیشنر کو کرنا چاہیے تھا اگر انہوں نے کہہ دیا تو پھر کیا قیامت آگیا ہو گئی انہوں نے کہہ دیا تو پھر کیا ہو گیا جس کے اکتہارات ہیں اسے یوز کرنا چاہیے ایوز کرنا چاہیے ایوز کرنا چاہیے ایوز کرنا چاہیے کام کرنا چاہیے اچھا جی چلے پروگرم کا ٹائم ہو رہے ہیں پس ختم ہو گیا اس بحث کو کسی اور دن پر اٹھا رکھتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ مینی صاحب قبرستان میاں میر قبرستان کے بعد کے بلوک موڈل ٹاؤن میں قبرستانوں پر جو تجاوزات تھی اور غیر قانونی ہاتھے تھے ہائی کورٹ کے موزو جیج صاحب کے آرڈرز کے بعد ان کو آج مسمار کیا جا چکا ہے اور کل ان کا ملبہ ہٹایا جائے گا بڑے پیمانے پر گھر بھی تھے یہاں دکانیں بھی تھیں ایک کنال سنتیس مرلے جگہ جو ہے اسے واگزار کروایا جا چکا ہے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے حالان کے بعد